السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل حاشم محمود پیجن آج میں کبوتروں کے لئے دعائی بنانے لگوں تاکہ کبوتر چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں ان میں جو ہم ان کو کیول کر سکے اگر کبوتر ہمارا سست ہو جاتا ہے بیمار ہو کے تھوڑا سائٹ پہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے تو ہم نے اس کا علاج کی طرح سے کرنا ہے تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آکون پر کلک کر لیں تاکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو پر نوٹفکیشن ان کو مل سکے تو میں آپ کو اس کے مطلق سواصل بتاتا ہوں جو ہمیں چیزیں چاہیئے پہلے آپ چیزیں دیکھنے یہ ہے پینڈال کا ایک پتہ یہ ہمیں چاہیئے اس میں دس گولی ہیں لیجل کا ہمیں ایک پتہ چاہیئے اس میں دس گولی ہیں جو ایک انٹی بیوٹک میں نے دائلی ہے یہ میں نے موکسی پلکسا سے اٹھا لیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا آپ جس مرضی پرینڈ کا لے لیں آپ کو یہ بھی دس گولیاں چاہیئے اس کے علاوہ ہمیں سیرپ چاہیئے وہ یہ دیکھنے جی آپ کے سامنے ہے فلیجل سیرپ ہے ہمیں یہ فلیجل سیرپ چاہیئے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جو سب گولیاں ان کو یہ خرال دیکھ رہے ہیں یہ میں ساتھ ہی رکھا ہوا اس میں ڈال کے آپ نے جو ہے پہلے تو یہ سب کو جتنی بھی ٹیبلٹس ان کو پیس لینا ہے یہ میں ڈالتا ہوں ساتھی کھرال کے اندر ایک کر کے ان کو پیستا ہوں اور یہ میں تیار کرتا ہوں جب آپ کو بیمار ہو جاتا ہے وہ ایک سوچ کے کونے بھی بیٹھ جاتا ہے آپ کو پوری طور پر پتا چلتا ہے اگر آپ کو پوری طور پر پتا چل گیا ہے اس کا گلہ خراب ہے پوری طور پر اس کے گلے کا علاج کریں اگر آپ کو اس کا علاج ہے تو پھولی طور پر آپ اس کی علاج کریں �י اور اگر آپ کو یہ پتا کہ یہ آنکھیں حراب خواہی ہیں اب کی یہ بیٹھ گا کرنا ہے تو آپ اس کا علاج کریں اگر پاتا ہے کہ آپ کو پاٹ بند ہے تو آپ اس کے علاج کریں جدن میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہو، آپ کو بوتر ایک سائٹ بھی ہو کر بیٹھا ہو اور تو اس کو میڈیسن منزل پر تلمن destruی بھی جو اس کا ہے اگر آپ بتا جو اب نا بہم کروا ولو بیٹھا بہم ہوتے ہیں یہ میں تھوڑا سا پیس ہوں یہ بریق ہو جائے تو پھر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں یہ لیں جی یہ تقریبا پیس ہی ہے اس میں میں جو پینڈال ڈال دوں گا اچھا یہ جو نسخہ ہے یہ میرا عزمودہ ہے اور میں کیونکہ پریکٹیکل جو بھی بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ کرتا ہوں سنیز نائی باتیں میں بلکل بھی نہیں کیا کرتا میں آپ کو اس نسخے کا بتا دوں کہ جو پینڈال ہے اس نے بخار کو ریکوور کرنا ہے اگر جو کبوتر کو بخار ہوگا اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر دے گی پینڈال اس کا جو میدے کا مسئلہ ہوا ہوگا جو میدہ ویڈ سب ہوا ہوگا ہری بیٹھے وغیرہ کر رہا ہوگا وہ مسئلہ اس کا حل کر دینا ہے جی فلیجیل نہیں اور جس وجہ سے کبوتر تھا سست ہو کے بیٹھا ہوگا وہ مسئلہ ہوتا ہے اصل میں اس کے اندر کو انفیکشن ہوئی بھی ہوتی ہے وہ انفیکشن ٹھیک نہیں ہے اس نے موکسی فلوکسن ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ٹیبلیٹ ہے تو یہ بھی برابر مقدار میں ہم نے لینی ہے دس پینڈال، دس فلیجیل، دس موکسی اور جو ہے دس پینڈال، دس موکسی اور یہ چیزیں ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنی ہے ان کو آپ نے پیس لینا ہے اور جب یہ پیس لیں گے تو جتنی مقدار ان کی بنے گی جتنا مطلب کہ یہ بن جائے گا آپ کے پاس اس کو کیا کہہ دیں درائی سسپینشن، تو آپ نے اس کے اندر اتنا ہی ہٹا ڈال لیا ہے اور پانی نے ڈالنا بلکل بھی آپ نے آپ نے جو فلیجل سیرپ ہے وہ ڈال لیا ہے اور وہ ڈال کے جو ہے آپ نے گولیاں بنانی ہے چنے برابر ٹھیک ہے ہم چنے برابر گولیاں بنا لے نہیں ہے اور پھر میں آگے آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے وہ دینی کس طرح سے ہے دوستو یہ پورڈر تیار ہو گیا یہ دیکھ لیں یہ اس کلر کا جو ہے یہ بنے کا یہ پورڈر ٹھیک ہے یہ پورڈر آپ اور سے دیکھ لیں یہ تقریباً بریک ہو گیا ہے بلکل تھوڑا سا بھی میں اس کو اور بھی کر لوں گا تو یہ جتنا بنے اس کے اندر جو ہے میں اتنا ہی ہٹا ڈالوں گا اور اتنا ہی ہٹا ڈال کے جو ہے اس کو میں پیس کے پیسا ہوا ہے جو پورڈر اس کے اندر اتنا ہٹا ڈال کے میں چنے برابر یا بلکل چنے بنابر تقریباً گولیاں بنوں گا پھر میں آپ کو دینے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں تو میں پوری بناتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو ترتیب تاتوں کے آپ نے کرنا کیا ہے تو ساتھ میں یہ دیکھنے جی میرے نیچے چھات کے اوپر کبوتر بھی کھلے ہوئے ہیں یہ سارے چھتری والے کبوتر ہیں ان میں ٹھیک ہے تو انڈیس کبوتر جو ہیں میں پی لکھی ہیں پیلی اور کالی انکھوں کے ہیں جو کہ میں باندھ کے چھوڑے میں بھی کھولے نہیں ہیں تو یہ میں کھول کے جو ہے جب بڑھاؤں گا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ساتھ میں اور جو ہے یہ ساروں کا میں آپ کو کسی دن کسی ویڈیو ایک ویڈیو کے اندر سارے چھتری والے کا شوق بھی کرواؤں گا یہ نیون لائکیں ہیں کچھ تو ان کو نیچے ادھر باندھ کے چھوڑا تو ابھی یہ جو نسکہ بن رہا ہے اس کا میں آپ کو آگے بتاتا ہوں میں نے اس کے اندر آٹا ڈال دیا جتنا یہ سسپنشن تھا اتنا اس کے اندر آٹا ڈال دیا میں اس کے اندر یہ سیرپ دیکھنے یہ سیرپ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا یہ ڈالوں گا فلاہ جل کا سیرپ ٹھیک ہے تو یہ میں ڈال کے یہ بناتا ہوں اور میں آپ کو کسی اس سے آگے جو ہے ترتیب بتاتا ہوں جی دوستو یہ تیار ہو گیا تو اس کا جو آپ کلر یہ دیکھ رہے ہیں تھوڑا ریڈیش ہو گیا وہ اس وجہ سے ہوگا کہ میں نے اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا یہ کولک سیرپ جو ہے یہ دیب نے یہ بھی استعمال کر دیا ٹھیک ہے کولک سیرپ اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے یہ چنے پرابر گولیاں بنا لینی ہے اور ڈیلی ایک گولی دینی ہے ٹھیک ہے پہلے دن جو آپ نے کرنا ہے صبح دینی ہے گولی اور شام کو دینی ہے پھر اس کے بعد اگلے جو چار دین ہے آپ نے صرف جو ہے اس کا نام کیا کہتے ہیں صبح ہی دینی ہے اس کا میں آپ کو بتا دوں اور آپ نے یہ پانچ دن کا کورس ضرور کروانا ہے اس کے لئے کیونکہ اس میں ہم نے ڈالی ہوئے ہیں انٹی بیٹک اور انٹی بیٹک کا جو یہ سین ہے کہ اگر ایک بار شروع کر دیں تو اس کا جو کورس ہے وہ مکمل کرنا پڑتا ہے ہم کو اگر ہم وہ مکمل نہیں کریں گے تو ہمارے جسم کے اندر جا ہے ریزسٹنس پیدا ہو جائے گی اور اگلی بار جب ہم بیمار ہوں گے یا جو پرندہ بیمار ہوگا جب اس کو ہم کوئی دوائی دیں گے تو وہ اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی وہ جب اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی تو پھر ہمیں اس سے ہیوی ڈوز اس کو دینی پڑے گی تاکہ جو ہے کوئی اس کے بیماری یا اس کے ٹیٹمنٹ کیا جا سکے اس کے لئے ہم کو اس کی پانچ دن دینا بے حد ضروری ہے یہ کچھ اس طرح کی گولیاں بنیں گی تو یہ آپ نے دوب میں بلکل کچھ نہیں کرنی ان کو اچھاؤ کے اندر آپ نے خشک کرنا ہے اور سنبھال کے رکھ لیں جب بھی آپ کو کوئی کبوتر ہو تو اس کو بیمار ہو تو اس کو آپ نے یہ دینی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر دوستوں سے شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکوں کو پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو اس کو نوٹکیشن آپ کو مل سکے تھانکیو ایما فر واشنگ اس وڈیو موسیقی